سبسکرائب پر چیلنگ ایک سبسکرائب پر چیلنگ آپ اسے سمجھ لیجئے اب ہمیں اسے سمجھنا ہے کہ یہ بیرونی عمل کی وجہ سے زمین پر کون سے اثرات ہوتے ہیں اندرونی حرکات کی وجہ سے زمین کی مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں کون سے حرکات سے اندرونی حرکات کی وجہ سے سطح زمین پر مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں سطح زمین پر کئی عوامل کی وجہ سے زمین پر شکلوں کا بننا اور بگڑنا متواتر ہوتا رہتا ہے یعنی سطح زمین پر کیا ہوتا ہے شکلیں بنتی ہیں اور بگڑتی رہتی ہیں یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اس سبق میں ہم بیرونی عوامل اور اس سے وجود میں آنے والی زمینی شکلوں کا متعلق کریں گے اب بیرونی عوامل کون سے ہوتے ہیں جو زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ بارش کی وجہ سے مٹی کا بہا ہونا چٹانوں کا ٹوٹنا درختوں کا اگنا یہ سب بیرونی عوامل ہے جھیج وغیرہ کی چیزیں سطح زمین پر سرگرم رہنے والی مختلف طاقتوں کی وجہ سے بیرونی عوامل وخو پذیر ہوتے ہیں یعنی سطح زمین پر کون سے ہوتے چیزیں ہیں بہت ساری طاقتیں عمل کرتی ہیں اور اس سے بیرونی عوامل وخو پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ شمسی توانائی کشیش سخل اور سطح زمین پر بہنے والی اشیاء اب بہنے والی اشیاء جو ہے یہ ہر کی توانائی کا اہم کردار ہوتا ہے اب کشیش سخل جو ہے یہ اور شمسی توانائی اس کے اثرات تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ ہر کی توانائی کے اہم چیزیں کون سے ہیں تو آج ہم اس کو ڈیٹل میں جانیں گے اندرونی حرکات کی وجہ سے زمین پر بننے والی زمین کی شکلیں ابتدائی اور سانوی شکلوں کی احساس سے جانی جاتی ہیں یعنی ابتدائی شکلیں اور سانوی شکلیں جیسے برعظم پہاڑ سطح مرتفع اور میدان علاقے یہ کیا ہے ابتدائی اور سانوی شکلیں بیرونی عامل میں فرسودگی، اریاں کاری، انتخال کاری، اجتماع کاری وغیرہ کی وجہ سے ابتدائی اور سانوی شکلوں میں تبدیلی ہو کر اس سے تیسری خسم کی زمین تیار ہوتی ہے مثلاً ریت کے ٹیلے، مسلسی علاقے، ڈیلٹا، یو شکل کی وادیاں، وی شکل کی وادیاں وغیرہ اب دیکھئے فرسودگی، اریاں کاری، انتخال کاری اور اجتماع کاری اس سے کیا ہوتا؟ جو ابتدائی اور سانوی شکل ہیں یعنی برعظم، پہاڑ، سطح مرتفع، میدان علاقے اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اب دیکھئے یہاں پر جو تصویریں ہیں ہم نے ان کا مشاہدہ کیا ہے ہر تصویر میں چٹانوں کا مشاہدہ کیا ہے تصویر میں چٹانوں میں سراخ، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی چٹانیں نظر آئیں گی ایک تصویر میں چٹان بوسیدہ نظر آ رہی ہے ان کی ایسی حالات کیوں ہوئی ہوگی؟ اب اس کے بعد اگر ہم اس کے مطالعے غور کریں گے تو کیوں سے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پہلی یہاں پر شکل دیکھے تھے تو وہ شکل کیا ہے؟ یہاں پر گمبت نمہ ٹیکڑی کی پرت ریزی اس کے بعد دوسری شکل میں کیا ہوا؟ دوسری شکل یہ پہلی تطوی فرسودگی کی ہے دوسری شکل میں چٹانوں کا بکھراو ہے یہ بھی تطوی فرسودگی ہے اور تیسری شکل میں پاش پاش فرسودگی یہ بھی کیا ہے؟ تطوی فرسودگی کا عمل ہے اب دیکھیں ہاں دو اشکال اور دیئے گئے ہیں یہ دونوں بھی کیمیای فرسودگی کی مثال ہے جیسے کہ ایک میں عملے تقصید ہو رہا ہے اور دوسری اس میں ایک مورتی دکھائی گئی ہے اس میں بھی کیمیای فرسودگی کا عمل ہو رہا ہے نیچے اور دو اشکال ہے ایک نمکیاتی فرسودگی ہے یہ بھی کیا ہے؟ کیمیہ فرسودگی کی مثال ہے جبکہ یہاں پر ایک حیاتیاتی فرسودگی کی مثال ہے یعنی ایک چیٹی کیا کر رہی ہے زمین میں اپنا گھر بنا رہی ہے یہ کونسی مثال ہے یہ حیاتیاتی فرسودگی کی مثال ہے اب ہم یہ جو مثالیں دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کونسی چیز سیکھنے کے ملتی ہے نیچے ایک چٹان سے نکل کر ایک درخت باہر آ رہا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک حیاتیاتی فرسودگی کی مثال ہے اب چٹانوں کا ٹوٹنا کمزور ہونا یہ کیا ہے خدرتی عمل ہے اسے فرسودگی اور ریزاکاری کہتے ہیں چٹانوں کا ٹوٹنا اور کمزور ہونا کیا ہے یہ خدرتی عمل ہے تو اس کو کیا کہیں گے اسے کہیں گے یہ فرسودگی اور ریزاکاری ہے فرسودگی تین خسمیں ہیں طبع فرسودگی کیمیہ فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی خوش کابو ہوا کی علاقے میں تبای فرسودگی کا زیادہ ہوتا ہے یعنی جہاں پر آب و ہوا خوشک ہے تو وہاں پر تبای فرسودگی زیادہ ہوتی ہے اب تبای فرسودگی میں کیا ہے چٹانوں کا دھسنا کھسکنا ریزہ ریزہ ہونا ٹکڑے ہونا یہ کیا ہے یہ سب تبای فرسودگی ہے جبکہ مرتوب آب و ہوا کے علاقے میں کیمیہ فرسودگی ہوتی ہے یعنی جہاں پر مرتوب آب و ہوا ہے رتوبت ہے آب و ہوا میں تو وہاں پر کیمیہ فرسودگی زیادہ ہوتی ہے اب حیاتی فرسودگی کس وجہ سے ہوتی ہے یہ تو جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہے تب دیکھیں گے ہم کہ طبع فرسودگی کیا ہے اور اس کے متعلق ہم یہاں ایک تجربہ بھی کریں گے ایک پیاز لیجئے اسے درمیان سے کٹ لیجئے کٹے ہوئے حصوں کا مشاہدہ کیجئے آپ اس پیاز کی ہر پرد کو الگ کرنے کی کوشش کیجئے آپ یہ تجربہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پیاز کاٹ کر اس کا تجربہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پیاز کی ان پردوں میں کونسا عمل بخوف ازیر ہوتا ہے اب جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں اس کی جس طرح پیاز کی پردتیں الگ ہوتی ہیں اسی طرح کا عمل خدرتی طور پر کھلی ہوئی چٹانوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی پیاز کی پردتیں جیسی ہیں اسی چٹانوں میں بھی پردتے ہوتی ہیں چٹان کا اوپری حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے اس کی بنسبت اندرونی حصہ سرد ہوتا ہے اسی وجہ سے چٹانوں کی اوپری ساتھ چھلکوں کی طرح بکھڑ جاتی ہے چٹانوں کی جھیج ہوتی ہیں اب دیکھیں یہاں جو شکل دکھائی گئی ہے اس میں جھیج کا ہی مظاہرہ کرائی گیا ہے یعنی اوپری جو شکل ہے وہ شکل کیا بتاتی ہے کہ چٹانوں میں جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل چٹانوں کے اوپری حصے میں جو بکھراؤ کا عمل ہوتا ہے اسی وجہ سے طبع فرسودگی ہو رہی ہے اب اس کی اہم وجوہت کیا ہے طبع فرسودگی کے اہم وجوہت کیا ہے سب سے پہلے اہم وجہ ہے درجہ حرارت کا بڑھنا کم ہونا اس کے بعد انجماعت یعنی نقطہ انجماعت پر چلے جانا جم جانا پانیش کا جم جانا برف کا جم جانا اس کے بعد تیسرا کیا ہے خلماؤں میں اضافہ ہونا یعنی خلماؤں کا عمل ہونا اس کے بعد دباؤں کا اخراج ہونا اور پانی پانی بھی ایک بہت اہم کیردار ادا کرتا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ درجہ حرارت کی وجہ سے کون سا عمل دربیش ہوتا ہے درجہ حرارت بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے چٹانوں کے اندر مادنیات گرم ہو کر پھیل جاتی ہے یعنی درجہ حرارت بڑھے گا تو کیا ہوگا زہر زمین جو مادنیات ہے چٹانوں میں وہ کیا ہوگی پھیل جائے گی درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ بعد یہ سکڑ جاتی ہے جائے گی گرم ہو کر اور کم ہو جائے گا تو سکڑ جائے گی اس طرح مسلسل پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے چٹانوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور چٹانوں میں موجود مختلف مادنیات کے درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے کچھ مادنیات زیادہ گرم ہوتی ہیں تو کچھ مادنیات کم گرم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چٹانوں کے ضررات میں پیدا ہونے والا تناؤ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے یعنی کہ مادنیات یعنی جو میٹلز ہوتی ہیں جیسے کہ لوہا ہے مینگینیز ہے یا پھر رسونا ہے یا دیگر ایسی اشیاء ہے جن کا درجہ حرارت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو ہر ایک کے درجہ حرارت کے حساب سے چٹانے گرم ہوگی تو اس میں بھی درجہ حرارت کی وجہ سے کیا ہوگا پھیلا ہوگا اور سکڑا ہوگا اور جس کی وجہ سے چٹانوں کے ضررات میں پیدا ہونے والا تناؤ بھی کم زیادہ ہوتا ہے نتیجہ تن چٹانوں میں شگاہ پیدا ہو کر وہ پھوٹنے لگتی ہے جن علاقوں میں روز مرہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ فرسود کی کامل تیزی سے ہوتا ہے مثلا گرم ریگستانی علاقے منتقہ حرار وغیرہ کے علاقے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ابھی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک